الحمدللہ الحمدللہ اللذی اعلا منزلت المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجت العالمین بمعانی کتابی وخس المستنبتین منہم بمزید الاسحابت و سوابی والصلاة علی النبی و اصحابی والسلام علی عبی حنیفت و احبابی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا کیل لہم آمنو کما آمن الناس صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ حمد بے حد مر خداِ پاکرا آنکِ ایمہ داد مشتِ خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب حنوز نام دو گفتن کمال بے عدبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِیْرِ لَقَدْ نُبْوِرَ الْكَمَرَ لَا يُمْكِنُ السَّنَاوُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر گرامی قدر حضرات علماء کرام مشایخ عزام نادخان خطیب نقیب جتنے بھی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہلِ اسلام اشاکانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت تشریف فرماو اللہ سب دی حاضری کی بول فرمائے اپنے وقت دے اندر چند گزارشات آپ دے خدمت اجھ پیش کرانگا اللہ میں نو اور آپ سب احباب نو عمل کرنے والا بنائے عزیزم خرم صاحب اور اُنہ دے رفقہ من نام نہیں باقی سنگیاں دیان دے اللہ اُنہ نبرکت اتا فرمائے جنہِ بزم سجائیے جو علماء جنات خان تشریف لائے اللہ سب دانا قبول فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ مِنَ النَّاسِ لوگاں وچوں کچھ لوگ نے کچھ لوگ ایسے نے کچھ لوگ ایسے نے مِن تبیلیہ ہے مِنَ النَّاسِ بعد لوگ ایسے نے لوگاں وچوں مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ اور وہ ایمان والے بھی نہیں او ایمان والے وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ او مومن نہیں اللہ نمی من دینے تے قیامت نمی من دینے اللہ تے بھی ایمان رکھ دینے ایم قرآن گوائی دے رہا ہے کیوں کہ این دن آمَنَّا بِاللَّهِ اسی اللہ تے ایمان رکھنیا اور یوم قیامت تے ایمان رکھنیا وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ او ایمان والے نہیں پھر سوال پیدا ہندہ ہے کہ جی چونکہ دے بچ اللہ اور قیامت دا ذکر آیا ہے ہو سکتا ہے او لوگ رسول اللہ نامندے ہو تو اللہ نے قرآن پاک دی ایک سورہ ہے منافقون اس دے اندر ارشاد فرمایا اذا جا اقل منافقون قالو نشہدو انکل رسول اللہ محبوبہ کچھ لوگ تو اڈے کوڑ پہ گئے تو اڈے سامنے تو اڈی صورت تک کہنے نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انکل رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ انکل رسولُهُ محبوبہ میں جاننا کہ تُو میرا رسول ہے وَاللَّهُ يَعْشَادُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْاقَاذِبُونَ میں اللہ ہو کہ شہادت دینا بھئی جیڑے تیرے کول بے کہ محبوبان دینا بَتُو اللہ دا رسول ہے اے کوڑے نے اے جھوٹھے نے حضرات محترم ایک بڑے عجیب صورتحال ہے اے آیات بھئی یہ ناتنو ملائیا کہ اللہ نے بھی منعانے قیامت نے بھی منعانے رسول اللہ نے بھی منعانے پھر مومن کیوں نہیں توجہ ہے حضرات محترم اللہ نے بھی مندے نے بندے قرآن کہہ رہا ہے حضور نے بھی مندے نے قیامت نے بھی مندے نے اے ایمان والے نہیں اجیو ایمان والے نہیں ہو سکے اللہ سونے آنہ بندیاں با تیرے سامنے تیرے رسول دے سامنے اقرار کیتا ہے اے تے مالکہ داست اے یو کی کرن جا تو انعانی مان باڑا مان لیندہ آخر کوئی میار تے ہونا چاہی دا کوئی حادت تے ہونی چاہی دی کوئی میرے مالکہ رانمائی تے دے بھئی اللہ تے اللہ دے رسول نو منن نڑے بندے مومن کیوں نہیں تو یہ ہی اگر لے جیڑی سارے بندیاں سمجھنی چاہی دی بندیاں نڑے بجیڑے آتمان کے نماز پڑھ دینوں بھی سننی نہیں تے اور کے نہیں سننی لے لوہی جیڑا نماز پڑھ دے کلمہ پڑھ دے وہ تو مسلمان ہیں میں کہے جی ہوندیاں مسلمان نا دی گال نہیں وہ رسول اللہ دے سمجھنے بہت کے اندیاں سی شادت دینے آکے تو سی اللہ دے رسول ہو قرآن مجید دی سورہ منافقون صغیرے پڑھ لاؤ حضور دے سمجھنے بہت کے کہن دے فرح اللہ فرما دید اذا جا اکل منافقون قالوا نشہدو انکل رسول اللہ وہ حضور دے کول بہت کے اندیاں سی شادت دینے آکے تو سی اللہ دے رسول ہو یعنی اللہ نے بھی مندین تے رسول اللہ نے بھی مندین وما ام بے مومنین پر اللہ فرما دایا جا ایمان والے نہیں اے یو مقامیں جنہوں اگر آپ نے سمجھ لیا تو آج دی نشست دا مرکزی خیال تسی سمجھ لیا باقی تقریر پھر برکت واسطہ ہے جنہی جنہی سمجھ جاؤں دیگی مرکزی خیال اے یہ جنہوں پیش کریں گا کہ یا اللہ اسی سادل ہوگا زیادہ علمی موشگافی ہیں تو واقف نہیں ہو سکتے میرے عمال کا احسان کر اپنے مندین تھے کوئی ساتھا جی مند دس اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا ساتھا گالے جے کہ میں ایمان ہوتا قبول کرنگا جیدہ ایمان محمد عربید عال اور اصحابنا لڑتا ہوئے گا تقریر ختم ہو گئی اگلا برکت واسطے وقت لگانا ہے تقریر میری موقعی ان یاد رکھنا ان ذہن چبانا لمبی تقریر یاد نہ رکھ سکتے اتنی میمری نہیں ہوں دی بندیاں دی ایڈے ذہین نہیں لوگ ہوں دے بسارے گھنٹے دیں انگل نہ یاد رکھن بھول جاوے آجے اے نہ بھولے آجے کہ اللہ فرما دے مِن ایمان اُدَا قبولِ جِدہ ایمان محمد مصطفیٰ دے پیڑے ہلامانا رڑتا ہویا ہون میں توان اے اگال سمجھے دیا رانی اے دے دے اگال رانی اون ایمان باریاں دے تیتر گروہ نے یہودیاں دے اکتر فرکے آئے عیسائیاں دے بہتر فرکے آئے مسلمانا دے تیتر فرکے آئے ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ہے سچا ایک کی آئے ہون سمجھے انواز دے ایک مثال دے رہے ہیں جوڑے بچے سکولے جاندے ہیں انہوں نے سمجھا ہونی ہیں کہ کمرہ امتحان ہوندہ ہے جوڑے ایک کمرہ تصور کر لو او دے بچ کتارا ہوندی ہے لائن ویچ طالب علم بیٹھے ہوندے نے ممتحین ہوتے کھڑا ہوندہ ہے نگران تو جن اتنسی اگزامینیشن حال سد دے ہو کمرہ امتحان او دے بچ بیٹھے ہوندے نے تے اینج لینہ ہوندی ہیں اینج ہوندی ہیں جڑے کے دہیں پہلی دو جیئے چھویں گئے اور دیتھیاں تے اسے ہی نب اینج لینہ ہوندی ہیں تو اگو شروع ہوندی ہیں تے پیشلے سیرے تا یو کتارا ہوندی ہیں تے اتے اکو نگران ہوندہ ہے جی دیئے ڈیوٹی ہوندی ہے با تو نکل نہیں مارا نہ دے دیئے ٹھیک ہے او ایک علاق کا لے با او ہوندہ ویران دے تے کاری گرہ اپنا کام بھی کھا جاندے ہوندے کاری گرہ انتے انہوں سمجھ آئی گئی انہیں دو جیئے کمریاں با میں نہ آئی توجہ ہو گئی ہے دنیا کمرہ امتحان تصویر پیش کر رہے آئے سمجھانا ستا ہے ادھے وچھتے اتر قطارانے آبابیاں دیئے آشیاں دیئے دیوبندیاں دیئے اہل عدیسان دیئے صوفیاں دیئے بریلویاں دیئے اگا مڑتے اتر جنہیں ان کی گندہ روام ہیں ساریاں بیٹھنیاں نے تے اپنا اپنا پرچاپیاں لکھ دیئے ٹھیک ہے بھئی لو جی لکھی آو لکھی آو اسی مر سنی ہے اسی بچ سوال لکھی آئے بھانگوٹھے بھی جو منے چاہیے مر سوال تھے وہی لکھنے جڑا کے بڑے آپ پڑایا ہوئے وہ جڑے ساڈے ادھلے پاس اکتار آ لیا ہے اور نہ خیبے سوال نصابے چاہیے کوئی نتوزیہ میں پرچنج ٹھوکی ہوں دے سمجھائیے کوئی میں کہے دیب پائی جی چنگا تھے اب تو سے اپنا لکھ دے تے ایسی اپنا لکھی دا اجنو اللہ قرآن اچھ فرمد ہے لکم دینوکم والی یدین چنگا تھے اب تو سے اپنا لکھ دے ایسی اپنا لکھی دا حشرالہ دل نونا ہے نتیجے دا دل او دو پتا لکھ دا فیل کون ہویا ہے تے پاس کون ہویا ہے وہ نہ تو سے ہوا ہی تھے ہی نتیجہ کرنی بیٹھے کچھ تالہ بیلے میں سے او دن جڑے آپ پہلے ایک شر دن باہا ہے انشاءاللہ پورا سو ہوا ہونے ہے تے جیلے نتیجہ نکڑ دے او سرے ایک نار کوئی نہیں ہندہ دو جے ہندے نہیں کون نے سمجھے ہی کرنی گا جدو نتیجہ نکڑ دے ہوں دو ایک نار کوئی نہیں ہندہ دو جے ہوں ان دو میں اللف زندے نار عرف او سارے ہاں تو باڑا روڑا پائی کھلا ہندہ دے باہا غلط پہ لکھ دے ایدے کتار علیہ انہیں کہا جنا تُسی صحبہ پہ چلائیں دے پیپر دے اے بھی بلکل ہر لا غلط پہ کر دے ایدو ایک بولی اوزہ کیا جنا مولا علیہ انہیں لیا انہیں مولا تی اللہ انہیں تُسی سوالیں بھی غلط پہ کر دے سارے سان دس دن باتواڑے سوال غلط نہیں تُسی پرچہ غلط پہ کر دے اے سان ایدلی تا ایدلی کتار علیہ دس دن باتواڑے سوالیں بھی تُسی پرچہ غلط پہ کر دے اسی چپ کر کے اپنا لکھ دے پہنے ہاں تو بھوڑی جا بے کیاس چھڑنے ہاں بھے جناب صدقے جائیے اے ساتھ کدی پوچھ یہی نہیں باتواڑے لکھ دے کی پہو تکی کی پہ لکھ دے تکی میں کمین دے پہ لکھ دے آسان تے کدی بی کھینی چپ کر کے لکھی씨 ان مرے ساڑی خموشی تو مسکراد تو پریشان ہو کہ پوچھتے انباء تو انڈار شہر کوئی نہیں فیل ہو جائے ہیں ہم یہ یا نہیں کوئی نہیں ڈار ہی صرف یہ فیل کوئی نہیں ہونا ہے اس کے ایڈی بے فکری کیوں وہ اینڈھائی بے فکری یوں کہ وہ ہی انڈائے ایک بہن کیان بے فکری ایک ہو گا جاتت ہے جس لئے اسی سکولے پڑھ دیا ہے تسانو ایک اسی یہ طریقہ کر دے رہے ہیں طالب علمہ دیاں کئی کی سماؤں دیاں کچھ صحیح پڑھ دے رہے ہیں کچھ نلائک بن دے اور وہ ایک نلائک جڑا ہے وہ سانے وند سمجھائی ہے آج میں بھی پاس ہو جانا ہے اسی ایک ہے تو کی میں پاس ہو جانا ہے تیناؤں جاندہ تھے کوئی وہ ساکھی آج پتہ نہیں میرے اگے کون آگا میں کہا کون آگا وہ ساکھی آج منیٹر میرے اگے آئے میں کہا مرد تو ساکھیا میں ادھن اگل ریلائی آئی وہ سارا پرچا میں لکھائی دا رہا ہے میں ان دے لوگے کے لکھائی میں فیل ہو سکتا ہی نہیں اسے کیا و سنیا ہو بڑا یقین ہے پاس ہوڑا میں کیا ہے آپ تے نلے کی پر ساٹھے اگے سید مہر علی اے ایس تو سان یقین ہے ایسا ہوں دو بے کے لکھائی پاس ہو جانا ہے کچھ سنگیوں سمجھ آئی یہ گلدی کہ نہیں آئی اپنیا اپنیا کتاراں چیک کرو تو اڈے اگے کون نے میری کتار میں آنچشتی میرا سلسلہ آنچشتی ہے تصوف اچھا میری کتار ہے کہ سارے آنٹوہ کے مولا علی نے میرے تک چاڑی بندیاں دی کلاس ہے میں سارے آنٹوہ کرتے ہوں ہمیں سارے آنٹو نہ لے لیکن میں نے پاس ہوں دا یقین ہے اس تویں علی تو لے کہ میرے تائیں مولا علی نے حسن بسری نے بکھایا ہے میں ویک کے لکھی حضرت حسن بسری نے حضرت حبیب اجمی نے بکھایا ہے ویک کے لکھی حبیب اجمی نے عمرہیم ادھم نو بکھایا ہے ویک کے لکھی اتھو لے کہ میرے تائیں اسی اپنا لکھے ہی کوئی نہیں جو اکیے لکھے ہی ایسی چپ کر کے نکل ماری ہونے اسی کی میں فیل ہو سکتے کوئی سمجھ آئیے گل دی فیلو اور جنہاں اپنی مرضی دے نصاب پڑے کوئی نہیں سمجھ آئی گل دی جنہاں آپ گڑییں میں گلنا آپ لکھ دینے کڑ گڑ کے او فیلو سندے ساٹے کوڑتے رو لے او ساکھیا مڑ بھی غلطی پہ کر دیو میں کھے کی میں او ساکھیا غلطی اس تو ہیں کہ نکل جرمیں توسی مجرم ہو میں کھے نہیں توسی مثال تو سمجھے نہیں نکل جرمیں انگریجی سکولیج جنہاں اسلامیک سکول آف تھا دینا او دیچ پاس یوں دے جنہاں چنگی نکل کرے نہیں سمجھے ہی گل انگریجی سکولیج نکل کرنا لہاں فیلے اے داڑی نکل ہی دیا ہے جی داڑی نکلے سادہ تے عقیدہ یہ وے کہ جنہی دیر تے ہی آپ نے مرشدی کامل نکل نہ کریے مرید کامل نہیں ہوندا اساں تے مولا علی سرکار تو لگے آہاں تے پیچھے تائیں ساڑی کتار جڑیے اندے ویچ رولے بھئی اگلا پیش لیں دس سے کیونکہ خالق کائنات جڑا نگرانے اس ساکھے دسیا کرو ساڑی کتار دا رولیے بھئی اگلا پیش لیا نہ سمجھائے سارے ہاں تے مولا علی نے تے انہاں پڑھایا ہے آمینہ دلال نے الرحمن واللہ والقرآن تے آمینہ دلال نو خود خدا آپ پڑھایا ہے مصطفیٰ دے شاگرد علی پاک نے تے لی تلے کے میں بندہ فقیر تھا ہی اینج پوری کتار ہے تے اگلے پیش لندس دے ہوں دے کڑی نڑ کڑی نڑی یہ راہ چکے نہیں بھائی ٹھٹے ہی نہیں اس واسدہ سن یقین باس ہاں فعل کوئی نہیں ہونا مجھ میں بندہ راننا ساڑی عمر ماشاءاللہ میری بھی بطالی سال ہونا لیے پتہ انہاں نمی اے بے پاس ہوئے دے ساڑے تے یقین نہ اندا ہونے تے اولی اولی پوچھ دے کیوں نے اولی اولی ساڑیاں نکلا مار دے نے تُسی بیک کیا ہونے سیرت کان فرنس تُسی بیک کیا ہونے میشنِ آمدِ رسول جشنِ آمدِ رسول تے نہیں نہ رکھ سکتے لیکن اولی خضر میشنِ آمدِ رسول میں کیا ہونے 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 جو پوچھ نہیں کم لیا قرآن کتارِ چوجہ کوئی سمجھے یہ کوئی نہیں کرتے قرآن کتارِ چوجہ ہوسا کیا پبندی ہے میں کیا نہیں کوئی نہیں اس وعد ہے میں کتار بدل لو اس وعد ہے یہ بھی ہے بھجی ادنوں نا سمجھنے میں نہیں پورا دست دیتا ہی دیورا ہو جا ضرور ہے ہی کوئی کوئی پترِ گل ضرور دست چھڑنا ہے جس کتار دے گی علی ہو بھی ہو فیل کیوں ہی ہو سکتے ہیں اور میں دعوے ناڑانا میرا دعوائی پورے کمرہ امتحان اچھ ایک سنیاں دی کلاس ایسی یہ جن دے اگے مولا علی نے توسی ایک سو دو جے بھی ایند جا لی باکنو مننا ناڑے میں خیجی گل اے بھی میں نہیں کہا اس نو ریجیکٹ کردہ ہوں من کوئی مائی دا لال دا سجڑا مولا علی دا مریدیں مرید ہوندے ہی صرف اسی ہیں کڑی ملی صرف ساتھی ویمور سارے ہی مچھا ماشاء اللہ مننا نا کوئی نا آتے کوئی نینا انہا فرق ضرور ہے مرید علی دے صرف بریلوی سننی ہوندے بس سارے دو جا بھی مننا نا علی سارے ہاں دا علی ہے مننا نا لیکن یہ فیصلہ بھی قیامت آلے دیا ہی ہونے ہیں جدو علی دا سنا ہے بھر میں منیاں ٹھیک ہیں بھر کھو نا یہ بھی تیساڑا فیصلہ نہیں نہ ہونا بھاس ہی آن دے آجی اسی بھر میں ہی آن دا ہونا دل جہ ٹن سمجھے نا آستے بھر میں ایک بندان دا ہے بھر 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 تلے کے رب ویتنہیں سڑک دو آن پاسے پکی دے جڑی زمین ہے وہ میری ہے وہ بند اعلان کیتا ہے پینڈج بھر 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 تلے کے رب ویتنہیں رب ویتنہیں چناب نگر چناب نگر تا ہی سڑک دے دو آن پاسے زمین میری ہے انہیں کیا بھئی تو روڑا نہ پا آن چلیئے اتھے یہ تھی وہ ریکارڈ ڈون دیئے ان کی صدی نے پٹواری کو لو یہ پٹواری صاحبہ بندے دا ذرانہ چیک کریا ہے بھئی یہ بندان دا ہے زمین دو آن پاسے میری ہے اسے کیا نا کیسے پلانہ اب بے دا کینا پلانہ اس سارے کاغذ چیک کر کے کمپیوٹر توتے ہو سا کہے بھئی ہسپتال اچھ لے جاؤ ڈاکٹر صاحب پٹواری صاحب کی پہ کر دے ہو بندے دا سیب شاید بے کہنا یہاں بھئی زمین دینا کی نہیں ہے تو اسی آن دیو ہسپتال لے جاؤ پٹواری آکھیا بھئی اس تو پیانا ہسپتال لے آو بھئی دینا جو مرلا نہیں پیا بول دا دے آن دے ساری میری ہے بھئی اس پتال لے جانا رہا یا نہیں وہ سکھیا میں کہے کی مطلب وہ سکھیا زمین گنڈی ہوئے زمین دستیے میں کی دینا لگی ہوئی ہیں اہمیں بندہ پہ آکھے ساری میری یہ دیں جیتے نہیں نہ ہو جاندی ہیں ساری دنیا پہ آکھے علی شاٹ ہے پتر فیصلہ اشار علی دے علی کرنا ہے یا جدو علی دا پتر ماں بھی آیا ہدو فیصلہ ہونا ہے علی ہے کینا دا ساری دنیا ہی ساری دنیا پہ آکھے ساری ساری تم میں آیا ہے کوئی سمجھائیے کوئی اے سڑک پلنگ دیان دے رہا کرو اے اس پاس یادی بھی ساٹھی ہے اے اس پاس یادی بھی ساٹھی ہے بڑے بڑے مالک ہیں ان دن آر تکوجہ بھی نہیں ہوتا سواد تتا ہونے جدو زمین بول کے دسنے میں کی دی جائیں اے عزیزان محترم سنو اور یاد کر لو میرے رب فرمایا ہے من ایمان انہ دا قبول ہونا ہے جنہ دا پیڑے آنال رڑیا سوال انہ دا ٹھیک ہونا ہے جنہ دا سوال پیڑے آنال رڑیا پیپر او دا صحیح نکھیا ہونا ہے جنہ دا پیڑے آنال رڑیا فَإِن آمِنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوُ فرمایا ہدایت ملنی انہی جیدہ آقیدہ رسول اللہ دے صحابہ نار ملدہ ہوئے گا من بندیاں دیں توسی آل دا نار نار نو لیندے صحابہ دا لیندیو میکھے کم لیا علاج بیماری دا ہندہ ہے جیدہ آزاقی سید من دے ہندہ کیڑی لوڑے سنیاں دے دن دے چھ آل دا عشقہ کئی تھاٹھاں پیا مار دا جیدہ کمیوں لگے ہو جہاں پھر پر کری دیو کیڑا سنی یہ جڑا آلِ محمد دا نو کرنے ان چاہ کے پرانبار سٹو سنی ماں دا بیٹا نہیں ہو سکتا جڑا حضور دی آل دا مہبنا ہوئے سنی ہندے ہی ہوئے جنہوں ماما گڑتی چھ آل دا پیار دیتا ہندہ ہے ہاں بچے یاد رکھنا آہلِ سنہ و جماع رسول اللہ سرکار دے خدام دیو جماع دے یاد رکھئے جڑا بندہ اپنے قول اور اپنے فیل نار آلِ نبین تکلیف دے وے کس نار اے مجمول فتابہ دے اندر ابن تیمیہ نے تعریف لکھی جڑی میں تو ان سنا رہے ہیں کہ جڑا اپنے قول اور فیل نار آلِ رسول اللہ تکلیف دے وے ان نصبی صدیل نصبی لی تعریف کیے نصبی کی نواں دے تو مجمول فتابہ دے اندر ابن تیمیہ نے لکھی آئے کہ نصبی ان صدیل جڑا اپنے قول اور فیل نار رسول اللہ دی آل نو اعزا دے وے اور جڑا اپنے قول اور اپنے فیل نار رسول اللہ دے سابان تکلیف دے وے ان رفضی صدیل اہلِ سنت نار رفضی ہوندے نیت نان نصبی ہوندے اہلِ سنت حضور دی آل دے بھی غلام ہوندے حضور دے سابان دے بھی غلام ہوندے ناراِ حیدری ناراِ حیدری ناراِ حیدری بہت اچھے بہت اچھے علی پاک دا نام صحابہ دس دن جی کتاب دا نام کیسے نوٹ کرنا ہوئے تھے جواہر علی اکدین علامہ السمہودی بھی نوٹ کرنا ہوئے علامہ السمہودی نے جواہر علی اکدین دے اندر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام دی یہ روایت صحابہ کہنے دن کہ اسی اپنے دورے چھے منافق دی سیان کرنی ہوئے آتے اسی علی دا ذکر کر کے منافق دی سیان کر دیا ہے ایک کلیاوی صحابہ دیتا ہے پرابلم پتہ ہے کہ یہ صحابہ علی منہ ناریان بات دفعہ دس سے آئے جاندہ ہے صحابہ علی نائے مندے تو مڑا سیاں منہن آڑے برادرات ڈاٹے کی سمدیہ سی مڑا نیا بجے سالی نہیں منیازہوں نے نہیں مننا یہ سوچ دے کوئی نہیں بہو سکتا ہے کالس آنکی سے پوری سنائی ہوئے تو آٹا ہے زین مند ہے بہو نبی دے مرید تیلی نامن دے ہون میں پندرمی صدیدہ پیران چھوٹا دیا ریت دے ذرے تمہیں دیکھا من پتا لگ جائے میرا مرید علی دا منکر ہے تو میں وہ سہ دین لیخ دینا ہے میرے لطرہ بے طلاقہ نہیں چھوٹی مار تو ساڑا نہیں کیوں تیرے دل اچبک زیلی ہے ساڑا مرید نہیں رہ سکتا جڑا علی دا منکر ہوئے تو محمد یاربی دا مرید ہو کی میں ہو سکتا جڑا علی دا منمندلہ نہ ہوئے علی دا منکر ہوئے ساڑے تک رپورٹان غلط پڑھائیاں گئی ہیں بندے آندن جی کتاب بانچ لکھے میں کے پتر معذرت نارا صویرے بندہ جا کے کتاب خرید لے بیازے کبیر بیازے یہ حکمت دی کتابیں وہ ساری نسخیاں نار بھری یہ کیسے نارا نسخیاں نار ساری بھری یہ نسخے لکھے انہار بیماری دے وہ بیازے کبیر بندہ گار خرید کے لے آوے تے صویرے دوائیاں بنائن لگ پوے تو ناکیم سلسو تے مروس وہ نسخ اب اٹھا لگے تے اس آکھنہ نہیں با مہنہ کی گناہ ہے کتاب اچھ لکھیا ہے ان آکھنے جلیا کتاب اچھتے لکھیا ہے پر پیڑا حکمت نو جانتے لیں دیو کیسے استاد کو پڑھتے لیں دیو میں ان سمجھ نہیں ہونی تو انجٹان دی تو سیکھنے بادشاہ ہو جدو ہی حکمت کتاب اچھو آپ پہ پڑھیاں نہیں سمجھے چوندی تے حدیث کتاب اچھو آپ پہ پڑھیاں سمجھے چاہ جاندی بندے بھائی دے میں ایک بندے آگے جی میں بخاری بڑی میں بخاری چوادی اس پڑھی ہے وہ میں پڑھیاں کی نہیں اسے کہ میں پانچ پڑھی ہیں میں کہہ درست اچھ گئے اسے کہ نہیں کم کی کرنے اسے کہ بھائی کرنا میں کہہ بھائی آرہاں میں ہرانہ تیرے تو آٹھ سال استادہ کھڑ پوییے تھے مڑھو بخاری دین دینے بہون فات دین بخاری دینے تو پنجبی چونس گیاں ہیں تھے بخاری بھی پڑھ لینے تیرے جہاں زہین بندہ سامیاج تین نہیں لیتا بڑی عجیب کر لے ایٹی سوکھی سمجھے چاہ جاندی ہوں دی تیار کوئی عالم ہوندہ بھائی میں تو ان مثال دے کے گل سمجھا رہے ہیں کسے جٹ دے تڑی تے پنجاسی چیاسی سپر ایری چارے رکھ دے تو انہاں کھو بھائی دا ٹیسٹ کارا اوز اگنے اپنجاسی ہے آئیری ہے آئی چیاسی ہے آجی سپر ہے کو دے اتھے لکھ ہے اپنجاسی ایری فین موڑو سیانی کی میں ہیں میں ان رکھو چاہ میں ان کو نہیں پتا میں نہیں پہچان کر سکتا اپنجاسی کے لیت چیاسی کے لیت بھائی جنے جات نو منجیدیاں کس مادی سے آنوں دیئے امِ عالموں سے آنوں دیئے روایت مرسلے روایت منکتے ہے روایت شاد ہے ادویچ ایلل نے شادے ضعیفے موضوعے حسن لزاتے ہی ہے حسن لغیرے ہی ہے حسن ہے اور صحیح ہے کس درجہ تھی ہے اے عالم پہ چان کر سکتا ہے صرف لکھی ہوئی عدیث پڑھ کے عام بندہ اندے حکم دان دادا نہیں لا سکتا اے حدیث کے لیت درجہ دی عدیث تھی دی چکڑا حکم اخذ کریا گمرائی تو بچانگی چان 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 cin آج جیڑے مندے Belle قدیث بھی چfre افاد لیں دینے وہ خد دیوی نیٹ تو نی کنین سیا cœur ساڑھتو نا دیئے اندیا بچو انسوڈ دیگا ورقائی تو ساکھے آپ مانپن ساری اننہیں آتو سمجھا اگر شاہر اور ساڑھ کے نیٹ پڑھ 커�لہ 내� میں بندہ اینا چیز سید فیضل حسن سان دو ازار وی اچھ ہونکیٹہ سان نہیں دو ازار وی مکنہ رہے ہیں جی میں انیس سو نڈین میں اچھ مدرس سے داخل ہویا تیرہ اکٹوبر انیس سو نڈین میں ادو تو لے کہ اجے تک میں مسلسل پڑھ رہا ہے اجے تک میں علم نو پوری طرح نہیں پڑھ سکیا میں پورا اپنے آپنے والے میں نہیں کہنے دا اجے میں علماء دے پیچھے ٹورنا میں مسلسل پڑھ دا پہا جے بھی پڑھ رہا تے بھائی جی ہون اس تو تسی کیاس کرو گیا اپنے آپتے ادو تو لے کہ میں دنیا دا اور کوئی کم نہیں کی تا سوائے پڑھن تو تو سنان تو بارہ اکٹوبر انیس سو تیرہ اکٹوبر انیس سنو نڈین میں تو لے کہ ہون دو آزار بھی تک میں ایک کو کم کیتا ہے یا پڑھے ایتی یا سنایا ہے بس دنیا دا اور کوئی کم میں نہیں کیتا لیکن میں اے تو اڈے نارا اتنے بڑے لوگ ہیں جب اے گے پیانا کہ میں خود نوہ جے مکمل عالم تصور نہیں کرتا تے جی نایا قدیس نیٹ تو لئیے تے آپنے آپنے والے میں سمجھی بدنوں نہ بندیاں میں آکھا کیا اوہ عدیسی چو مسلح بھی یا خذکار لئینے تے اگام انداز بھی لئینے اوہ بھائیو سجنوں اللہ قرآن نے فرما دے لا تقف ما لئیس لکبھی علم جس شاید علم نہ ہوئے دے اتگف تگو نہ کر فسألو اہل الذکر انکن تم لا تعلمون کسی عالم گڑبے کے مسئلہ پوچھا کر آپ عالم نہ بانا یا اللہ دا دینی کی دے گمرانہ ہو جائیں آپ سب ایک شیر پڑھنا چاہنا میں درہا اپنے حدید و اپنے دوست و اپنے پیار والے انہوں سمجھان واسطے کر رہے ہیں بیٹا سیاڑ یا دینے غیروں سے کہاں تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہاں ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہاں ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آپ پہ بھائیا پڑی پھر دیو کوئی سانت سے آن دیو کوئی سانتے تو کچھ دیو بسم اللہ تمجھو ہی میرے مچھو انوہ سی جاتاں دیو نیا آپ کسے جائینات گل کرنو رہینا جنو کوئی پتہ ہی پورا کسے کھلار کے سنے آنا با میں تریجہ کلمہ سنا پورا جو سا کھنا جی سنے آئے پہلے نارمی کام ہو جاندہ مرترہ مڈی دیان نرمے کوئی نہیں پکائے جی اجینا باڑے بندے منادرہ کردے پہ اندر نہ اوکیت بیک ہے انہوں نے کہا کرو با پہنا کلمہ پہنا تریجہ سڑا ہے نا تیسے ریکارڈنگ کرنی ہے وہ سا کھنا ریکارڈنگ کی کرنی ہے تی انہوں نے کہا ہے باس آئے کسے آلے منو سنے نا ہے بس تریجہ کلمہ سہی پڑے ہے جی تیرا تریجہ کلمہ سہی ہویا تو مسئلہ بھی تیرے کل مڈ سننا تیجے بابو تریجہ بھی سہی نو آن دا تیرے ابدا نائی مٹھا ہو ایڈا مبلغ نا میں مانا اپنی قبردہ خیال کارا میں سمجھے نہیں ہوں دی جنہ بندیاں کھڑو اپنے جو کیوں ٹورن جو کی نہیں ہوں دیو بندیاں نوی آن دینا وہ ساتھ و ان توڑ چھڑنے حضور نے فرمایا قربے قیامت دیا نشانیاں اچو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جاہل بندیاں مسئلے دسنے قیامت دیا نشانیاں اچو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بندے فتوے دیں گے جنہیں عالم نہیں ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے تو بندیاں بھی گمراہ کرن گے میرے ساتھ کیوں میرے عدیدو رسول اللہ دے دین دے بارے آپ پہ ڈسکس نہ کریا کرو عالمان کھڑ بے کے علماء کھڑو سنیا کرو جناب سانا مسئلہ دس سو مسئلہ کی مہدہ بندیاں دیں گے ہوں جس لئے مانتے ہیں اندین شاہ جی علم بڑا باد گیا ہے میں اکھے گڑا علم بڑی ہے گمراہ ہی بڑی ہے اکھے گلے بندے تھوڑا پڑے ہیں میں کہ اوپڑے تھوڑا ہے پر جتھے کھلار چڑھیا ہوں تے کھڑے رہاں دے ہیں بیاں سال آمباد بھی اٹھیا تے پوچھیا بابا کتے کھڑائیں تو اندھا جتھے کھلار گیا ہو انہ آج مسئلہ دس کے کھلار کے انجو بھی دے تے پیچھ ہوا اندین جیو دوجہ پہنتے لے گئے میں کہوں کی دیکھئے ہیں اسے کہ جی میں تبلیغ تے نکڑ گیا میں پتہ لگا میں اکھے ابن سواد آگیا ہے اندین ان علم بڑ گیا ہے میں اکھے علم کھڑا بڑی ہے بے عملی بڑ گئی ہے اکھے علم تھوڑا آتے ہیں دبڑا معلومات اور رسوخ فیل علم میں چھ فرق ہوں دے ہیں معلومات دا ہو جانا یہ رسوخ فیل علم دی نشانی نہیں وہ علم دی ٹیپ تے چلا گیا کہہ رہیے چلا گیا علم دی کہہ رہیے جاناڑا علم ہوندہ ہے امام محمد نو باکر بلا کیوں ساتھ دے ہیں امام محمد نام 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 لیکن انہ باکر ساتھ دن باکر کیوں ساتھ دے ہیں باکر دا مطلب ہوندہ ہے علم نو پھاڑ کے اندی تے ویچڈور جاناڑا باکر الولو امام محمد الباکر نے لوگ علم دی ظاہر تک رہنے زین العبدین دے پتر نے علم نو پھاڑ کے اندی تے ویچڈور جاناڑا راسیو آسل کی تے تا انہاں باکر الولو مکھیا جاناڑا تا ہی تے امام عاظم جیسی آسیاں انہاں کھوڑ بے کے شگردی کر دیا رہیے ہون جی جنو دو گلنا آ جاناڑا وہ اندہ پر نہیں نہیں حضرات ذرا غور کرو نراز تینے اندے پہ بڑی گلے توسی ایک ایک صرف گل سنو بے کلمہ پڑھا پڑھ دیو نا کی میں پڑھ دیو لائلہ اللہ محمد رسول اللہ اچھا اگے دوجہ پڑھی تھے اشہدو انہ محمد اگے دو رسول اللہ پڑھے آئے تھے انہوں دوجہ اچھدار رسول اللہ کیوں پڑھے آئے تھے بھائے تھے تو نہیں پوچھیا میری جان تمہجو ہے میری جان اے ایک صرف جھلک ہے ساڑھے برگیاں بندیاں نے یہ نہیں پتا کہ دال اٹھے پیش کیوں آئیے تھے دال اٹھے زبر کیوں آئیے آئیاں دو میں ٹھیک نہیں ایک انسان نے نہیں پتا بددر کیوں ہیں تو در کیوں ہیں اے علماء دا کامنے علم نو سمجھنا اور علم نو جاننا ساڑھے برگیاں میں بندیاں دا حق بندائے تقلید کرئیے علماء دے پچھے ربیے اللہ نسان نے سبق پڑھا ہے وَإِذَا كِلَ لَهُمْ آمِنُوْ كَمَا آمَنَنَنَّاسِ یہ تھوڑا جا اور پاڑھ لیندیوں ہوتی آجائے اتھے بیٹھے ہیں انہیں آئیے چھڑ کے باج گیاں انہیں ہاں تجھے نا چھڑیاں ہوتی ہوتی ہے اتھے انہیں آئیے توجہ ہے حضرہ وہ جو میں گل کی تھی انہیں رمض نو سمجھ گیا ہے تا ہم ان پتا لگا ہے با کچھ آر دے اندرہ سے تھی جانداریا ہے ہاں تو بچوں اور حضیدوں علم دا حق ہے کہ کس عالم کو بیٹھ کے سکھے آجائے اور علماء دے پچھے پورے آجائے گا میں اپنے بچے انہیں گل سمجھائیے ابتدائج کے اللہ فرمانے ہیں وَإِذَا كِلَ لَهُمْ آمِنُوْ كَمَا آمَنَنَّاسِ اُجِ دا ایمان لیا ہوئے جی میں دا نبی دیاں یاران دا ایمان آئے لے تقریر ان میں مکان لگاں نیڑے آگئی ہے گل ذرا گور کر لیا جائے انہا دا ایمان کی میں دا گل میں مولا علی دی سنے نہیں ہے گل میں مولا علی دی سنے نہیں ہے تن پتہ لگ جائے انہا ورگا ایمان کی میں لیا ہوئی دے مولا علی دی پر اتھے جانا آستے کجرانے جی تولان کے اتھے جانا ہے میرے حضور اعلان فرمایا کہ اسی کعبادی زیارت واسطے جا رہے ہیں آ جاؤں نو جی چودہ سو بندہ اکٹھا ہو گیا کہ حضور اسی میں تو اٹھے ناڑ جانا ہے سرکار نے سارے انو احرام بنا لے جانور قربانی دے ناڑ لے کہ حضور چل پہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینی میرے نبی پاک سرکار نے خواب تک کیا سیا کہ ایسی کعباد شریف اجداخل ہو رہے ہیں مسجد حرام اچ محلقین رعوسکم و مقصرین لا تخافون آجاؤں صحابہ تیار ہو گئے جدو عدیبیہ دے مقام تے آئے تو مکہ آلیاں حضور نو فوجی طاقتنا روک لیا کہ لڑائی تو بغیر آگا نو جا سکتیا سنت و نکے نہیں جان دینا میرے حضور سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اسی لڑن نہیں آئے اسی تے کعبادی زیارت واسد آیاں سن جان دے غنہ کھنا حضور نے ایک بندہ بھیجیا عدو جا بھیجیا پھر حضور نے حضرت عثمان غنین بھیجیا عثمان جا انہاں اسی لڑن نہیں آئے اسی تے اللہ دے کار دی زیارت آئے انہاں کہا عثمان فو تواف کر لے تیرے نبی نے اجازت اجازت ادھے حضور سرکار نے صاحبہ حضور کوڑ بے کی ارد پہ کردے نے سونے آن عثمان کی دیا مقدران آئے جا بے دی تواف پہ کردہ ہونے حضور فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر تواف نہیں کر سکتا وَإِذَا كِلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَآمَنَ النَّاسِ میرا عثمان میرے تو بغیر تواف نہیں کر سکتا انہاں کہا عثمان تیرے مرشد نو اجازت نہیں پر تُو کر لے عثمان غنی فرمانے نے باہ میں رابدہ کعب آئے پر جنہ چر میرا محبوب میرے نال نہ ہوئے میں اگلہ کے تواف نہیں کرنا میں پیچھے رکھا ناں اے جے عقید دے بھائیہ اے جے ترنا جے تو کارلنگ دے تواف کیا اللہ دے گردہ ہی کرنا نے کو غلطا لیکن بھائیہ محبت رسول عشق رسول اپنی زبانے جسیر جاک دے انہیں عشق کرتا ہے اپنی مردی دے گمیں نہ ایراوے اکھدا نہ کراوے اکھدا جتے جاوے چکا دے وے آشق دسل نہ ایک کعبات نہ کربلا وے اکھدا مردی دے 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 اللہ اکبر حضور مکہ مکہ آلے ویجیلے مردی دے مردی دے انہا کھا بیار ٹے لہیا نسانی سارالا چھڑیا اس آکھا پَتھر کلمہ پڑھان تھے پتھران ساھڈی موتھیںچ پڑھ بڑھ آئیں اوسح مرد نہیں پڑھ آنا اس آگھا پتھر پانی تھے ترن انہ ترائین اسہ مرد ہی نہیں منیا اس آنکھ ہے درخت چل کے آن او آئے نے اسا مڑوی نہیں منیا اس آنکھ ہے گو گوائی دے وے اس دیتی ہے اسا مڑوی نہیں منیا اس آنکھ ہے خجور ٹور کے اوہ آ جائے وہ آگئی ہے اسا مڑوی نہیں منیا یار کوئی ہو جی ایک گلتے کار چھڑو باؤ اسی بھی آکھناڑیے باؤنا نہیں ہویا اوہ ایک بچو آکھ ہے بھائی جادو جادو آسمان تے نہیں چلتا توسی آکھو چاں نیٹھا آوے تھے اوہ کھلے بھائی ابو جاہل اوہ کھلے بھائی آج بڑی گال دس ہی ہے اوہ بجے گئے اوہ کھلے بھائی مان لئی نہیں آجی مان لئی نہیں آنکھ کی میں من دے ہوگی اوہ کھلے آکھ چاں نیٹھا آوے اللہ فرمایا سوڑیا نا نا کری مننا موڑ بھی اننا کوئی نہیں پر سوڑیا سجان نہیں دینا نا نا کری اننا خور آجاو چودہ آلین دیو لو جی چودہ دی رات آگئی سرکار فرمایا ابو بکر اننا خور آجا بندے پیڑے چھ نکلے مکہ جے رب دے ویڑے ویچ دو پاڑیاں نے صفہ تے مروا صفہ پاڑی تے ابو بکر صدیق تے انہ دے بیلی کھلو گئے مروا پاڑی تے ابو جاہلینڈ کو مرکلو گئے نار وڈہ سرہ پاڑے جبل ابو کبیس او دے او تے میرے حضور جلوہ فرماو گئے او دو چودہ آئی حضور نے فرمایا بھئی اونا آئی آگئے اونا کے آگئے چاننی نال راب دا ویڑا کاب دا سین بھریا ویا روشن چاننی چاندی میرے حضور ایک او دو چان چڑیا دو جاہی دو چڑیا سمجھ نہیں جاہی گا او دو چان آسمان دا چڑیا زیئے دو جبلے بھو کبیس تے آمینہ دا چان چڑیا سرکار نے انگلی اٹھائی چان اللہ دی بارگاہ اچھ عرض کی تیونی ہے یا اللہ میں ٹوٹنا ہو دوں گے جدو قیامت آنی ہے ان تیرے یار دے انگلی دا اشارہ آگیا حکم کی آشک بندہ میرے حضور دا دیوان نا جڑا بیٹھا ہے عدید آنے دیوکار اللہ فرماوے گا چنا یار دے انگلی اٹھوے جوڑن دا اختیار ہوئی حضور نے انگلی اٹھائی تے چان زمین تھے ایک نے ایک قدم دا پاسا چمیا دو جے پاسے نے دو جا قدم چمیا تے جدو اشارہ ناڑ گورٹ ٹور گیا نا ابو جال یہ مفسرین نے لکھیا ہے ابنیاں کھائیں جو ملیاں مالک ابو بکر تو پوچھ دائے یہ واقعی ٹوٹی ہے سائیہ فرمایا ٹوٹی ہے موڑویوں نصواد نہ آیا یہ مڑکی میں ٹوٹی ہے جا گوہ تھوڑا جیا پیلا دو سکھا ملیاں ٹوٹی ہے سائیہ فرمایا ٹوٹی ہے اسے کھائکی میں ٹوٹی ہے صدیقی اکبر بولے فرما دنے اٹھی اگلی تے چند آ کے قدم سونے تے چمدائے کی میں ٹوٹیا کمار جانے تبھی جانے گلت ہے نہیں ہے جناب جی سمجھ آ جائے کی میں ٹوٹیا کی میں جڑیا کمار جانے اور بھرمایا کبردہ خوف دے دے کے تے کیوں ہوں سان درہو دے وہ تھے سرکار نے اوڑا اے در جانے نبی جانے بندے آن دینے جی بڑا مشکل کام ہے میں کہا جی بیل کو لے میں گان لے بڑا مشکل ہے اخیر تُس ہی پریشان کوئی نہیں ہوں دے ازا کیا میں سنے آئے بڑا آیا کھا اے برزخدار سفر یارو کفر کے کلمہ لکھ چھوڑو سفر جانے نبی جانے ہائے 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 عزیزہ نے محترم اے عاشق نے رسول اللہ دے چودہ سو عاشق حضور دے نال نے میری سرکار تشریف فرمانے سائیاں فرمایا سونے آئے خبر آئیے توجہ ہے حضرت میں بڑا حیران ہوں ان کملیاں بنے ہیں تو جی رکھیاں دے جواب دیں دے وجہ ایک بندے اشتیار چھپایا ہے میں آیاں جو اس میں اندسیہ ہے بشاہ جی میں خرچہ کیتا ہے میں آیاں تقریر سننی ہوں میں جی ایٹینٹوی لائے نے سونڈاڑنوی صدیہ نات خان نکیب میں خرچہ کیتا ہے میں آیاں تقریر سننی کہ میں اشتیار وی چھپائے نہیں اوہ لیا کے مولوی صاحب روڑنگر خواہ سارا تیار کر کے اتے بند ہے ویچے ایک بندہ ہے اوہ ایڈی کو پرچی لکھ دے چاہے مولوی اور یہ ساری تقریر اس پرچی آلیں سنا کے گاڑ ٹھوڑ جانتے ہیں جہاں صدیہ ہے جہاں وقت کیتا ہے جہاں بلائے ہیں اوہ دے نڑگا لی کوئی کوئی بھائی جی سان پرچی آلیں صدیہ ہے یا اینا صدیہ ہے عزیزو جینا صدیہ ہوئے اوہ جو محفل کرائیے اوہ محفل اوہ دی مردی نارونی ہے جدو تقریر مک جائے ہو دو تو سنگو گل پوچھنیے تو تو آڈا تے مولوی صاحب دا مسئلہ ہے پوچھلو تے یا تسی تقریر کرا کے اینا گلنا دا اشتیار چھپا کے اپنی مردی دالم صد کیا کے کرو آ تقریر کھرو مولوی تو آڈے صدیہ آیا ہونے اوہ کرے دا سمجھ آئیے کوئی نہ گل دو جہاں دے ڈھولتے نچن دکھے دی لوڑے ساتھی اور بیلیو جدو بندہ ٹوڑا پیا ہوئے ان ٹوڑن دیتا کرو وجلے سن رکا نہ در دیتا کرو آ بھی بیچی ہے بڑے آؤ بندے بھی بادشاہ نے لڑے بھئی رکھے دیتا کرو علماء عدراتوں میں تے عالم ہے ہی نہ میں عالم نہیں میں اوہ عالم علی جڑی وڑی پاک گئی اوہ لاکھراک شدیئے تو میں سوفی آلی مکی جی بننی اے عالمہ کو سوال کریا کرو عالم سوالنا دا جواب دے دیتا عزیدیں انہیں جو کو جہاں دا ہوئے اوہ جیٹ بیان کی تا جنگ چنگا لگے اوہ لیل ہے دوجہ چھاڑکیاں کو لیل ہے سمجھا گی تو میں اے سارا کام کر کے نا رکیاں دے جواب منادرے مباسے سارا کر کے اس نتیجے تے پہنچیاں بھئی جی نا مننا ہوندہ ہے اوہ نا پوچھا کدی نہیں جڑے آ دیں راتی پوچھ دینے نا مننا کوئی نہیں ہوندہ بس تو بھائی یا لکھیا کرو چنگا ہے مناظر بندے عالم جڑے انہوں نے آگے لکھیا کرو عزیدہ آدرویش بندے ہیں جے کو گال صحیح لگی ہوئے تھے للے آئے نا صحیح لگی ہوئے تھے گیٹھان چطرے آئے تھے اللہ دے والے ہوئے جڑا تو اڈا ٹیمز آئے ہوئے دی مادرہ تھے مادرہ تھے خسیح لیسہ نیامی کوئی آئے ہو بھائی یا لڑو نا محبت ناڑکال سمجھو عزیدہ نے دی وقار میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ آؤ خبر آئیے کہ عثمان شہید ہو گئے نے بیعت کرو خبر آئیے کہ عثمان شہید ہو گئے بیعت کرو نبی پاک سرکار نے صحابہ نے بیعت کر لی اتو خبر آئی کہ عثمان زندہ نال مکیہ لے بھی آگئے کہ جی ساڑی نے موعدہ لکھو مولا علی سرکار لکھن لگے حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیڑا کافرانہ رسولہ نامہ دیبیا ویاسی ہو لکھن والے مولا علی صلی اللہ لکھانہ نے حضور صلی اللہ لکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافرانہ کھیا جی اسی الرحمن الرحیم نہیں لکھن دینا اسی جان دی نہیں الرحمن الرحیم کونے مولا علی فرمایا مٹا دیو حضور نے فرمایا مولا علی نوکہ یہ مٹا دیو مولا علی نے اللہ دے دو میں نام مٹا دیتے حضور نے فرمایا لکھو یہ فیصلہ جیڑا محمد الرسول اللہ نے کی تاہی انہا مڑا کیا جیسی تو ان رسول اللہ مندیو بھی جگڑا کیڑی گلدہ اسی رسول اللہ نائے مندی رسول اللہ مٹاو حضور نے فرما علی رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ مولا علی نے کلم دمین تے جدری مولا علی نے کلم دمین تے جدری عبداللہ کیتی سونے امن اللہ دی کس ہمیں میں توڑا نا کوئی نے مٹا نا علی مٹا نا لے آئچے نہیں علی بتا نا لے آئچے کوئی سمجھائیے کلم دی کہ نا بے لیا اے ہی میرے مرشد علی دی عیش کے رسول اون میں سوال کر کے دیگال مکا ہوں حضور جیڑی گالا کھنو گالت ہو سکتی تے حضور فرمایا مٹا گالے دا مطلبے صحیح اے دا مطلبے گالے صحیح حضور فرمایا مٹا جو مولا علی مٹا دین دے تے گناہ نہ ہونا کیونکہ صحیح آپ فرما رہے مٹا اے یو گالے جنی رمزے مٹا دین دے تے اے ناسی آکھڑا ایمانے جننے مٹایا تے اے ناسی عشق سجد سمجھائی کہ نہ آئی اور عشق کیوں آنے حضور نراض نہیں نا ہوئے با تو پھر میرے آنکھیں بھی نہیں لگا حضور دے زور تو لے کہ آج تائیں جننے مئے واقعہ پڑے آسا کہ علی آشق بڑے بیکھن پر مصطفیٰ دا تیرے تو بٹا آشق نہیں لٹھا جائے یار دے آنکھیں ہمیں یار دا نام مٹایا سلطان اللہ رفیم سلطان بہرمت اللہ علیہ بولے دے آپ فرمانگنے ایمان سلامتِ ہرے کوئی مگدار ہرے کوئی مگنے ایمان شرمان شرمان مڈ عشقوں تے دل نو گھرتے ہوئی ہو جس من سلطے عشق پچھاوے ایمان نو خبرے نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت لکھی میاں حضرت باؤ میں ایمان نو دیا ہر آئی ہو ہر آئی ہر آئی ہر آئی ہر آئی دوستانی لیبکار گرامی قدر سنگیو سارے بھائیان دی بارگاہ وچھا اعتماس ہے بھائی نماز پڑھنے والے بن جاؤ بھائی سارے سنگی نمازی بن جاؤ اللہ توانو پیار کرے گا اللہ توانو پسند کر لے گا نماز پڑھنے والے ہو جاؤ ہاں صحیح ہے موڑتے نہ رکھ دے موڑتے نہیں رکھنا ٹھیک ہے ہاں دے موڑتے نہیں رکھنا چلو جی موڑتے نہیں رکھنا دو ہونے پڑھ چھڑنے ہاں سنگیو نمازی ہو جاؤ سارے سنگی نمازی ہو جاؤ اللہ سانو سارے انو نمازی بنائے شبہ ملاد حضور نے سجدہ کیتا ہے اور اے دس ہے کہ سجدہ کتنی اہمیت دہامل ہے عزیدہ نے دی وقار ایمان تے عقیدے دی گلدہ سریاں نامِ علیدہ جس دم لگی ہے مشکل دور ہے ہٹاوے بھوم پہل دلے دی صاف کریں دا مومن خاص بناوے ہوں زہر زہر علیدہ چھلے آنا ہی خیر پہل دے دروازیں ہوں مولا کریم سب بھائیوں نے حاضری قبول فرما ہر بیمار نے سہت عطا فرما ہر بھوکے نے اس کے حلال عطا فرما ہر تنگ دستی تنگ دستی دور فرما جنہ دلہ میں جنیک حاجات نیک دعا ماں نیک تمنہ ماں نیک مقاصد نے پورے فرما میرے مولا کریم جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھا رکھے انہ سارے انہ دے نیک عمال قبول فرما سب دے ماں باب دی بخشش و مقفد فرما جنہ دوستانے اے محفل پاک سجائیے انہ دے گھر وچھ کاروبار وچھ رزق وچھ مال جان وچھ برکت فرما الہی انہ دے نیک اراد پورے فرما میرے بچے انہ دے سارے انہ دے موسیقی